پردیس میں اسپتالوں کی لاپرواہی کی پانچ الگ الگ تصویریں ہم آپ کو دکھائیں گے پانچ شہروں کی تصویریں ہوں گی پہلی تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ فیروزہ بات کی ہے جہاں اسپتال میں سبیدھاؤں کے عباؤں میں مہیلہ مریج کی جان چلی گئی دوسری تصویر بستی سے ہے جہاں زلہ اسپتال میں آکسیجن نہ ملنے سے کورونا مریج کی موت ہو گئی تیسری تصویر کننوس سے ہے جہاں آکسیجن نہ ملنے سے بیٹے کے سامنے تڑپ تڑپ کر ماں نے دم توڑ دیا چوتھی تصویر سیتاپور سے ہے جہاں تیمارداروں نے آکسیجن نہ دینے کاروپ لگایا پانچوی تصویر وارانسی سے ہے جہاں بیتچو کوویڈ اسپتال میں وارڈ بھرو سے یعنی وارڈ بھائے کے بھرو سے کوویڈ مریجوں کا علاج ہو رہا ہے یہ پانچ تصویریں ہمارے اتر پردیس کی بدحال سواست دیوستہ کی بانگی ہیں انہیں آئینہ دکھایا جا رہا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر کوئی کمی نہیں ہے ٹھیک ہے آپ موریل ہائی کرنے کے لیے ایسا کہہ رہے ہیں لیکن ایسا کہہ کر آپ کہیں نہ کہیں جھوٹ بھی بول رہے ہیں جہاں پر مول بھوت سبیدھائیں لوگوں کو نہیں مل پا رہی ہیں جیسے آپ کہتے ہیں کہ اوکسیجن کی کوئی کلت نہیں ہے اور اوکسیجن ایک کلت سے کئی زلوں میں لوگوں کی جانے گئیں خود ہائی کورٹ نے کہہ دیا جن کی اوکسیجن سے موت ہو رہی ہے وہ ایک نرسنہار ہے سوچئے اگر استطیق کنٹرول میں ہوتی تو ہائی کورٹ کو یہ کومنٹ کیوں کرنا پڑتا یہ بھی آپ کو سوچنا ہوگا تو سکراتمک باتیں اچھی تو لگتی ہیں اس سے حوصلہ تو بڑھتا ہے لیکن کئی لوگ اسی بات کا فائدہ اٹھا کر کام نہیں کرتے جس سے کئیوں کی جان جا رہی ہے اتر پردیس میں کورونا بھینگ کر تباہی مچا رہا ہے تو یو پی کے اسپطال میں بھی اب مریجوں کے لیے موت کا راستہ بن گئے ہیں اوکسیجن کی کمی سے مریجوں کی موت ہو رہی ہے مریج اسپطال میں تڑپتے رہتے ہیں اور سرکاری انتجام ان کو موت کے موہ میں دھکیل دیتے ہیں ہم آپ کو تین تصویروں کے ذریعے سمجھاتے ہیں سدھارت نگر، للیتپور اور بستی میں کیسے مریجوں کی موت ہو چکی یہ آپ سمجھ سکتے ہیں یہ تیسری تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ایک پتر کہہ رہا ہے کہ اس کے پتا کی جان خطرے میں ہے کوئی بچا لے اب آگے بڑھیں گے اتر پردیس میں پنچائت کے چناؤں ختم ہو گئے ہیں یہ آپ جانی رہے ہیں بڑے پیمانے پر گاؤں میں کورونا فیل رہا ہے وہاں دستک دے چکا ہے دیکھئے کورونا نے کیسے پرکوپ مچا رکھا ہے یوپی میں پنچائت چناؤں کے ساتھ ہی بڑے پیمانے پر گاؤں میں کورونا فیل رہا ہے علاج کی پریافت سوویدھائیں نہ مل پانے کے چلتے کافی سنکھیاں میں موتیں بھی ہو رہی ہیں چناؤں میں شامل ہونے والے لاکھوہ برواسی مجدور بھی آئے تھے ان سے بھی کورونا فیلنے کا اندیشہ ہے بہت سارے ماملوں میں کوویٹ ٹیسٹ نہ ہونے سے بھی یہ پتہ نہیں چل پا رہا کہ موت آخر کی سوجہ سے ہوئی شہروں کے بعد اب گاؤں میں کورونا بھینکہ تباہی کی اور بڑھ رہا کورونا گاؤں میں کورونا سے ہو رہی کئی موتیں گرامیڈ کورونا سے ہوئی موتوں سے ہیں انچات گاؤں میں کورونا کا کوئی علاج نہیں نہ ہو رہی ٹیسٹنگ نہ ہو رہا علاج گاؤں میں بکھار آنے کے بعد سیدھے موت گاؤں میں موتوں کا بڑھ رہا ہے آکڑا انہوں میں درجنوں ایسے گاؤں ہیں جہاں سندگت پریسیدیوں میں لوگوں کی بڑی سنکھیا میں موت ہو رہے ہیں کورونا کی جانچنا ہونے کے چولتے لوگ کورونا سنکرمند کی طرف دھان نہیں دے پا رہے ہیں لیکن انہوں کے شمشان گھاٹوں پر آنے والے شبوں کی سنکھیا میں اضافہ دیکھ کر کہا جوا سکتا ہے کہ گاؤں کے لوگ اب کورونا کی چپیت میں آ گئے ہیں گاؤں میں بہت زیادہ دکھتے ہیں گاؤں میں ہر جیگے ہر ساتھ افری مکشی ہوئی ہے گاؤں میں لگ بھگ کرونا کی وجہ سے سا 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 آٹھ لوگ نتک ہو چکے ہیں اس طرح کوئی گھر سے باہر نہیں نکل لہا ہے آئس کو نے دن نہیں ہوگی کہ جونے دن کون یہ گاؤں گھٹنا ہو گئی کون وہ گاؤں گھٹنا ہو گئی کوئی سنوائی نہیں ملی دوائیاں کی تین دو پردھانک پریوار کے ختم ہو چکے اور لوگ ادھر ادھر کے بھگل کے ختم ہو گئے ہمارے گاؤں میں کئی لوگ مر چکے ہیں اور سرکاری اشتال بھی بند ہے لگاتار گامیری شتروں میں ہو رہی موتیں پرساسان اور سرکار کے لیے چنتہ کا سبب بنی ہوئی ہیں جانچوں کا ودوات طریقے سے گامیری شتروں میں نہ ہونا موتوں کا ایک بڑا کاران مانا جا رہا ہے جس طریقے سے جانچ کے آبھاؤں میں لوگوں کی موت ہو رہی ہے لوگوں کو جانکاری نہیں ہے کس وجہ سے ان کی موت ہو رہی ہے جس طریقے سے لوگ گاؤں میں مر رہے ہیں اور جو موت میں جو بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں کو سانس کی سانس لینے میں دکت کی خانسی کی بخار کی سکایت تھی یہ ایک بڑا کاران عبیتت نکل کر سامنے آیا ہے مانا جا رہا ہے کہ جو گامیری شتروں کے لوگ ہیں لوگوں میں ڈر کا مامون ہے اور کورونا کے لکھن ہونے کے ساتھ لوگوں کی موت ہو رہے ہیں جہاں سی جلے میں بھی کورونا سے ہہاکار مچا ہوا ہے وہیں جب شہر کے باہر گاموں کی حالاتوں کا جوائزہ لینے چینل کی ٹیم پہنچی تو پتہ چلا کہ پانچات چناف کے متدان اور متگڑنا کے بیچ کئی پریوار کورونا سے سنکرمت ہو گئے کورونا کی حصیتی سہر کے علاوہ گاؤں گاؤں تک پہنچ گئی ہے گاؤں میں تمام لوگ ایسے لوگ ہیں جو بیمار ہیں بکھار آ رہا ہے لیکن متگڑنا کے بعد تمام حصیتی بھگل گئی ہے اب جہاں سی ہوجلا گاؤں میں بھارت سماچار کی ٹیم پہنچی ہے دیکھیں تمام لوگ جی گاؤں کی لوگ بیٹے ہیں کورونا سے بھی دھوگا ہو آدمی بھے جاندہ ہو گئی کورونا سے آدمی تمام بیمار ہیں ہم لوگ ان کو حلاج ملات صحیح سوٹ ملنی رہا ہے گاؤں کے جو پرائیوٹ ہسپیٹل ہاتے بیوی بند ہیں ڈاکٹر کوئی بھار نہیں رہا ہو اس سمجھ سمجھ سیاں گھمبیر ہے گاؤں ان کی کورونا مانتے ہیں لیکن اس سے زیادہ جو بھکمری ہو رہی ہے اس کو زیادہ مانتے ہیں کہ اس سمجھ روجگار نہیں ہے چنتہ ہیں لوگوں کے ہم کیسے کھانا پینا کریں گے دودھ ہے سبجی ہے وہ نہیں ملنا ہے سواست باقی بات کریں تو سواست باقی بادے کر رہا ہے دعوے کر رہا ہے لیکن سواست باقی نہ تو اس گاؤں میں کوئی ٹیم آئی ہے اور جو بھی اسپطال میں جاتا ہے نہ ان کا علاج ہوتا ہے یہ لوگ سارے لوگ بیٹھے ہیں سارے لوگ اپنی جو داستہ وہ بتا رہے ہیں لیکن صحیح سے سرکار جو دعوے کر رہی ہے بادے کر رہی ہے وہیں کشی نگر جلے میں کرونا سے ہاہاکار بچا ہوا ہے کرونا کا سنکرمن گاؤو تک پہنچ چکا ہے جس کے چلتے ہی لگتار سنکرمن کے ماملے بڑھ رہے ہیں اور لوگ علاج اور جاج کے آبھاو میں اپنی جان کا بار ہے انہوں نے کہا کہ مشرا جی آپ لوگ کا سی ایم آفیس سے ریپورٹ آئی ہے کہ آپ لوگ پازیٹیو ہیں انہوں نے کہا یاد پازیٹیو ہیں یا تو سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ ہم نے جان چاہیے نہیں کیونکہ کوئی طرح آئی ہے وہ لوگ جانچ کرانا چاہتے ہیں انہیں ان کی لائن لگ رہی ہے ان کی جانچ نہیں ہو پا رہی ہے ان کی دوہ نہیں ہو پا رہی ہے اور جو لوگ سوست ہیں گھر پر ہیں کوئی سیمٹم نہیں ہے اور بلکل سب پرکاسل لے رہا ہے کہیں نکل نہیں رہے ہیں ان کا یہ پازیٹیو ریپورٹ کہاں سے آگیا اس میں جرور کسی نہ کسی سی ایم آفیس کے کرمشاری کی ملی بھگت ہے PCR ٹیٹی سکین کا ہے ڈاکٹر کی صلاح پہ ٹیٹی سکین میں ٹیٹی سکین میں دیری تھی ٹیٹی سکین ریپورٹ 60% لنگز کے انفیکشن دکھایا انٹیجن ٹیٹیو ہونے کے قارن ہم لوگوں کو وہاں پہ بھرتی نہیں ایمٹ نہیں لیا گیا پھر ہم لوگ چلے آئے ماتا جی کو لے کے ماتا جی میری گرام بھرو سے ہی چل رہی ہے مزفرنگر جلے میں ترسطریے بنجار چناف کے بعد گرامیڈ علاقوں میں کرونا کا سنکر مار تیزی سے اپنے پیار پسار رہا ہے گرامیڈ علاقوں میں ٹیسٹنگ اور ڈاکٹر نہ ملنے کے چل دے لوگ جھولا چھاپ ڈاکٹروں سے علاج کروا رہے ہیں مزفرنگر جنپد کے گرامین علاقے کرتل گاؤں میں سمیہ موجود ہے اگر ہم گرامین علاقوں کی بات کرے تو یہاں اس سمیہ جو گرامین ہے وہ کرونا کے کال کو لے کر بے حدی گمبیر دکھ رہے ہیں اگر گاؤں کی گلیوں کی بات کرے تو گاؤں کی گلیوں میں سنناٹا پسرا ہوا ہے اللہات ایسے ہیں جی ایک لاس کو ابھی ہم جلا کے آئے ہیں ان کا انتیم سنسکار کر کے آئے ہیں اور بہت ہی بتار حالت ہے گاؤں کی اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو سوائے جولا چھاپ ڈاکٹروں کے یہ بیچارے مدد کر رہے ہیں کہیں کوئی سنوائی نہیں ہے پہلے ہی شہروں میں لوگ کرونا سنکرمڑ سے پریشان ہے اور بڑھتے سنکرمڑ کے چلتے سواس سیواؤں کا بنیادی دھانچہ چرمڑ آ گیا ہے اب ایسے میں جب گاؤں میں کرونا آپ نے پیر پسار رہا ہے تو حالات بہت ہی خراب ہونے والے ہیں اس سے کہیں انکار نہیں کیا جا سکتا کہ سرکار جو بھی انتظام کر رہی ہے وہ کرونا سنکرمڑ کو روکنے کے لیے نہ کافی ہے سپیشل ریپورٹ بھرت سمجھا ہمارے ساتھ تین سموہ دتا لائب جڑے ہوئے ہیں ایسے جھا جھاسی کا اپ ڈیٹ دیں گے سہارنپور کا وشال کشپ اور دیپک سے جانیں گے کہ کانپور کی استھتی کیا ہے بسے اس طور پر تینوں جو ہمارے سموہ داتا ہیں میرا ان سے یہی سوال ہے کہ اب گرامیڑوں کے طرف گرامیڑ علاقے میں کرونا بڑھ رہا ہے وہاں کیا اویرنس ہے سواست بیباق کس طرح کی تیاریاں کر رہا ہے چونکہ ایک ہفتے میں کئی جگہ پر دیکھنے کو ملی ایک خبر جیسے کہ انناوں میں کئی لوگوں کی جان چلی گئی کانپور میں ایسی خبریں آئی ہیں جہاں پر ایک ہفتے میں ایک اتیس لوگوں کی جان چلی گئی تو وشال میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ سہارنپور کے گرامیڑ علاقوں میں کیا استھتی ہے اور سواست بیباق کیا کر رہا ہے دیکھیں میں آپ کو بتایا کہ گرامیڑ جائے تو سواست بیباق کیا کر رہی ہے چار اہنپور کے گاگلے جائے 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 گھر میں بیشال آپ کے پاس واپس آ رہا ہوں آپ کی آواز بہت بریک کر کے آ رہی ہے میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا ایسے جہاں مان لیجیے کہ کوئی جہاسی کے گرامیڑ علاقے میں ہے اسے بکھار ہے کافی دنوں سے وہ کورونا کی ٹیسٹنگ کرائے تو کیا یہ سبیدھا ہے وہ اپنے آس پاس کرا سکتا ہے اسے دوائیں مل سکتی ہیں جروری کیا سبیدھائیں ہیں گرامیڑ علاقوں میں جہاسی میں دیکھیں آپ کو بتا دوں مدگرنہ کے بعد تمام گرامیڑ شیط میں بیمار ہیں لیکن ٹیسٹنگ کی بات کریں تو ابھی تک کوئی ٹیسٹنگ نہیں ہو رہی لیکن ٹیسٹنگ کی جلا پرساسن نے جو میٹنگ کی تھی کہ انہوں نے کل ہی بتایا تھا سبھی گاؤں میں ٹیسٹنگ ہوگی لیکن ابھی تک نہ کوئی ٹیسٹنگ کرنے والا وہاں سواس بھاگی ٹیم پہنچی ہے کسی کو جکھام ہے لیکن جسے کے دعوے کیا جاتے ہیں وہ نہیں دیکھ پا رہے ہیں لیکن تمام لوگوں ایسے بھی ہیں جن لوگ کی موت ہو گئی ہے لیکن کچھ لوگ گاؤں کو لوگ ایسے بھی ہیں جو ٹیسٹنگ اپنا ٹیسٹنگ کرانا چاہتے ہیں اس لیے کہ کرونا نہ ہویا کرونا کا ڈر ہے تمام لوگ ایسے بھی ہیں گاؤں میں لوگ بینا ماسک گھوم رہے ہیں جیسے کہ مدگرنہ کے بعد جیت کے بعد تمام لوگ اپنے گانے بجانے ڈانس میں موجود ہیں گلال اڑا رہے ہیں پھر رہے ہیں لیکن سواس بھاگ کی بات کریں تو سواس بھاگ ابھی تک کسی بھی گاؤں میں نہیں پہنچا ہے جہاں پر ٹیسٹ ہو تک ہے جی دیپا کا کانپور کے گرامیڑیلہ کو کیا استطیق ہے راہول دیکھیں آپ کو بتانا چاہوں گا کانپور کے گرامیڑ چیتروں کی بات کیا جائے تو اس پتیاں جو ہیں وہ بلکل اچھی نہیں ہیں بدحال بیوستائیں ہیں آپ کو بتانا چاہوں گا کانپور کے کئی ایسے گرامیڑ چیتر ہیں جہاں پر لگاتار جو ہے لوگوں بھی موتے ہو رہی ہیں اور اس کے بعد بھی جو دلے پرساسن ہے وہ ابھی تک نین سے نہیں جا گا ہے اور کوئی بھی سواس بیوستائیں گاؤں میں نہیں ہیں آج میں سویم جو ہے ایک گاؤں میں گیا ہوا تھا جہاں پچھلے ایک ہفتے میں اکتیس سے زیادہ موتیں ہو چکی ہیں لیکن پرساسن کی طرف سے ابھی تک وہاں پر کسی پرکار کی کوئی بیوستائیں نہیں کرائے گئی ہیں گرامیڑوں کا ساتھ طور پر کہنا ہے کہ کیول ٹیم آئی تھی اور وہ سینیٹائز کر کر کے کھانا پورتی کر کے چلی گئی اور علاج کے نام پر ابھی تک انہیں کوئی بیوستائیں ہوئی نہیں کرائے گئیں حالانکہ جو ہے گرامیڑوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ جب وہ پرائیویٹ ہاؤسپٹال میں علاج کے لیے جاتے ہیں تو وہاں بھی انہیں کسی نہ کسی بہاں پرکار کا بہانہ بنا کر کے جو ہے انہیں واپس بھیج دیا جاتا ہے اور اسی پرکار سے وہ میڈیکل اسٹور سے دھوائیاں خرید کر کے اپنا علاج جو ہے وہ کرا رہے ہیں گراؤں گاؤں میں سیکڑوں لوگ جو ہے ابھی بیوستائیں ہیں اور ان کے سواس کی کوئی بیوستائیں جو ہے وہ ابھی تک ستہ ساتھ نہیں کی گئی ہے جی راؤں اور وشال آپ کے اہاں میں نے ابھی لیکن وہاں کوئی سواسطہ تینڈر نہیں ہے جب زیادہ خراب ہوتا ہے تو وہ لوگ جیلے میں جا کر کے اپنا علاج کراتے ہیں نا کی سارنگ پر سمودائی چینڈر یا پھر کسی سی ایسی یا پھر جلا حسپٹال میں جا کر ان کا پھر یہ کہنا ہے کہ یہاں پر ہمارے گاؤں میں کرونا کے کوئی ٹھیکہ کرن نہیں لگے کورونا کے کوئی جا گروپ نہیں کیا گیا نہ ہی ہمیں یہاں کوئی پتہ ہے انہیں صرف اس پاس کا پتہ ہے کہ ہمارے ہاں موتے ہو رہی ہیں وہ صرف وہ صرف بخارت ہو رہے ہیں لیکن پرساسن نے ابھی تک وہاں پر کوئی سیدھا اخلق نہیں کرائی ہے نہ ہی کوئی سڑکا نہ ساڑی سائزل کسی بھی پرساسنگ چاندھپور گاؤں میں کیونکہ بورڑر اترا سنگ کے راجے کے پاس یہاں لگتا ہے کسی وجہ سے وہ لوگ اپنے گاؤں کا علاج اتنے بھی پریوار کے لوگ ہیں پورا گاؤں بتا رہے ہیں کہ تین ہزار آبادی کا پورا گاؤں ہیں وہ سبھی لوگ اپنے اترا سنگ راجے کے دکٹروں کے پاس جاتے ہیں یعنی ہمارے تینوں سموازاتاؤں نے آپ کو گاؤں کی اصلیت بتا دی بہت جگہ پر ٹیسٹنگ کی بیوستہ نہیں ہے ویکسینیشن کی کوئی انتظام نہیں ہے گرامیڑ علاقوں میں ایسے جہاں نے بھی جانکاری دی کہ کوئی دیکھنے والا نہیں آ رہا ہے ایسے جہاں جیسے کہ گرامیڑ علاقوں میں کئی لوگوں کی موت ہو رہی ہے بکھار سے تو کیا سواست بیبھاگ کی ٹیم بھی وہاں جا کے پرتال نہیں کرتا دیکھتا نہیں دیکھیں جلے میں کئی ایسے گاؤں ہیں ایک موت نہیں کئی موت ہو جاتی ہیں لیکن سواست بیبھاگ وہاں پہنچنے رہا ہے نہ کوئی جانکاری دے رہا ہے نہ لوگ بتا رہے ہیں لیکن گاؤں کی لوگوں کا جب فون آتا ہے جلا جلا تک تب لوگ بتاتے ہیں کہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے نہ کوئی جانچ کر رہا ہے لیکن جھولا چھاپ جو ڈاکٹر ہیں لوگوں کی مدد میں لگے ہیں حالانکہ ان کو جھولا چھاپ بولا جاتا ہے لیکن کئی لوگوں کو وہ ٹھیک بھی کر چکے ہیں لیکن سواست بیبھاگ کی ٹیم بات کریں تو سواست بیبھاگ کی سرکاری ٹیم ابھی تک کسی گاؤں میں نہیں پہنچی ہے لیکن میٹنگ کے ہونے کے باوجود بھی کہنا ہے کہ وہاں پہنچے گی ٹیم ابھی تک کوئی بھی ٹیم نہیں پہنچی ہے لوگ پریسان ہیں اب بھوجلہ گاؤں کو تمام بھوجلہ گاؤں بھارت سمجھ چاہی ٹیم نے جہاں پہنچی تو انہوں نے بتایا یہاں تو کوئی ٹیم آئی نہیں ہے اور پچھلے بار بھی نہیں آئی ہے تو تمام ایسے لوگ ہیں جو بیمار ابھی بھی پڑے ہیں گھر میں جی یہ استطیق ہے جو لوگ اپنی جانچ نہیں کرا رہے ہیں ان کی ریپورٹ پوزیٹیب آ رہی ہے یہ بھی استطیق دیکھنے کو بل رہی ہے گرامیڈ علاقوں میں بخاروں سے کئی لوگوں کی موت ہو جا رہی ہے ٹیسٹنگ کے کوئی صوبیدہ نہیں بہت شکریہ اس پوری جانکاری کے لیے دیپک آپ کا ایسے جا آپ کا اور وشال کا سیب آپ کا بھی پوری جانکاری کے لیے